دوستو آج جس شخصیت کے بارے میں میں بات کرنا جا رہا ہوں وہ خدا ترس حکمران تھے اسلام سے گہرا جذباتی اور شوری تلق رکھتے تھے انہوں نے خانہ کعبہ میں امامت بھی کروائی اور اس کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر دو دفعہ گئے اور سلام پیش کیا مرد مومن مرد حق یعنی زیول حق زیول حق جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے سابق صدر اور چیف افارمی جنرل زیول حق کی صدر زیول حق بارہ اغسط انیس سو چوبیس کو جلندر کے ایک غریب قصان محمد اکبر کے ہاں پیدا ہوئے جلندر اور دیلی میں انہوں نے تلیم حاصل کی اور پھر انیس سو پنتالیس میں انہیں فوج کے اندر کمیشن مل گیا اور اس طرح انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دران برما ملایا اور انڈونیشیا میں خدمات انجام دیئے پاکستان کی ازادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آگے اور انیس سو چونسٹھ میں لیٹرنٹ کرنل کے عہدے پر انہیں ترقی ملی اور سٹاف کالج کوئٹا میں اسٹرکٹر مقرر ہوئے اردن کی شاہی فوج میں خدمات انجام دیئے انہوں نے اور میئی انیس سو انہتر میں آرمارڈ بریزن کا کرنر سٹاف اور پھر برگیڈیر انہیں بنا دیا گیا انیس سو تہتر میں میجر جنرل اور اپریل انیس سو چھتر میں لیٹرنٹ جنرل کے عہدے پر ان کو ترقی دے کر کور کمانڈر بنا دیا گیا اور پھر یکم مارچ انیس سو چھتر کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاکستان آرمی کے چیف آف سٹاف مقرر کر دیا گیا انیس سو ستر میں پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات میں عام داندلی کا الزام لگایا اور ظلفکار علی بٹو کے خلاف ایک ملک گیر احتجاج کا سلشہ شروع کر دیا یوں اس ملک میں سیاسی حالت ابتر ہو گئی پپلز پارٹی اور قومی اتحاد کے درمیان کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے اور چار جولائی انیس سو ستر کی شام مارش اللہ کا نفاظ کر دیا گیا جنرل زیولہ نے آئین کو معتل کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ اپریشن فیر پلے کا مقصد صرف ملک میں نوے دن کے اندر انتخابات کروانا ہے مارش اللہ کے نفاظ کے بعد ظلفکار علی بٹو پر ایک شہری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا ہائی کورٹ نے ان کو سزائے موسنائی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کی توسیق کر دی اور یوں انہیں چوبیس اپریل انیس سو ناسی کو بٹو کو پھانسی دے دی گئی جب روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا تو روس کی افغانستان پر جاریت کا مقصد پاکستان فتح کر کے بھیرہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا جنرل محمد جولاق نے روس اور بہارت کی جانب سے ملکی اسلامیت کو لاحق خطرات کا احساس کرتے ہوئے افغانستان کی ازادی کے لئے کوشہ عوام کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا بعد میں ان پر یہ الزام بھی لگا ہے کہ افغان جہاد میں جب پاکستان شامل ہوا اور جو لوگ اس میں شامل تھے زیول حق نے دہشتگردی کی فصل اس وقت بوئی اور بعد میں ہمیں کاٹنا پڑ رہی ہے زیول حق نے کشمیر میں جد و جہد شروع کروائی انڈیا سے بنگلہ دیش کا بدلہ لینے کے لئے انڈیا میں سکھوں کی تحریک خالستان شروع کروائی جو کہ پنجاب اور کئی دیگر علاقوں پر مشتمل سکھوں کا الگ ملک بنانے کے لئے تھی اور اس کی قیادت اس سکھ جنرل کے ہاتھ میں دی گئی جو بنگلہ دیش کی علیہ دیگی کے وقت بھارتی مسلحہ افواج کا کمانڈر تھا جنرل زیول حق کو خانہ کعبہ میں امامت کرانے کا عزاز اس وقت حاصل ہوا جب این نماز کے وقت امام کعبہ امامت کے مسلحے سے یہ کہتے ہوئے ہٹ گئے کہ مسلمانوں کے امام تو جنرل صاحب ہیں آپ امامت کرائیں پھر جب انہوں نے نماز میں کران پاک کی تلاوت شروع کی تو آنکھوں سے آنسوں کی جڑیاں اور ہچکیاں بند ہونے کو نہیں تھی جنرل صاحب خود بھی روئے اور ان کی اقدام نماز پڑھنے والوں پر بھی قد تاری ہو گیا پھر ایک مرتبہ آمزد نبوی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو گورنر مدینہ نے آپ سے درخواست کی کہ اگر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کے لیے انہیں بلاوہ آئے تو وہ انہیں بھی ساتھ اندر لے جائیں جنرل صاحب نے کہا کہ آپ تو مدینہ کے گورنر ہیں آپ کسی وقت بھی اندر جا سکتے ہیں تو گورنر مدینہ نے کہا نہیں ایسا نہیں بلکہ وہی شخص روزہ مبارک کے اندر جا سکتا ہے جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں چنانچہ بلاوہ آنے پر روزہ مبارک کا دروازہ کھول دیا گیا اور زیال حق صاحب گورنر مدینہ اور رفقہ کے ساتھ روزہ مبارک کے اندر گئے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ ہچکی بند ہونے کو نہیں تھی امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے دعا کر کے جنرل صاحب روزہ مبارک سے باہر نکننے لگے تو روزہ اتھر کے دروازے کی چابی برادروں نے جنرل زیال حق کا بازو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر جائیں اور سلام عرض کریں اور اس طرح جنرل زیال حق واحد مسلمان حکمران ہیں جنہیں ایک ہی روز میں دو مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہوئی جنرل زیال حق نے ہی 26 اپریل 1984 کو ایک سزارتی آرڈیننس نمبر 20 جاری کیا جس کی روح سے کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا اور نہ اپنے مذہب کو بطور اسلام پیش کر سکتا ہے اور نہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے قادیانیوں نے اس آرڈیننس کو حقوق انسانی کے منافع سمجھا اور اس کے خلاف پوری دنیا میں شور مچایا تمام اسلام دشمن طاقتیں اور بالخصوص انڈیا اور مغربی میڈیا ان کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے مسلمان نے پاکستان کی بلاند ہمتی اور اسلامی جذبوں سے سرشار ملی یک جہتی کی بطولت قادیانی پوری دنیا میں ظلیل و رسوا ہوئے اور اس وقت کے جج صاحبان نے نہ صرف متفقہ طور پر اس آرڈیننس کو درست قرار دیا اور بلکہ اس کو پاکستان کے قانون کی دفعہ دو سو ٹھنویں بی اور دو سو ٹھنویں سی کا مستقل حصہ بنا دیا پاکستان کے ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ قادیانی تھے انہوں نے قادیانیوں کی طرف سے جنرل محمد زیولاق سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور انہیں قادیانی جماعت کے جذبات سے گاہ کیا صدر زیولاق نے بڑے تحمل اور توجہ سے ڈاکٹر عبدالسلام کی باتیں سنی اور پھر اچانک اٹھے اور علماری سے قادیانی قرآن لے کے آئے اور کہا یہ آپ کا قرآن ہے اور دیکھیں اس میں کس طرح قرآن مجید کی آیات کو تبدیل کیا گیا ہے انہوں نے ایک صفحہ پر نشان لگایا ہوا تھا اور اس کو پڑھ کر سنایا جس میں کچھ اس طرح کی آیات بنائی گئی تھی نوز بی اللہ انہ انزلنا قریبا من قادیان یعنی کہ یقینا ہم نے قرآن کو قادیان پر عطا کیا اور نوز بی اللہ یہ پھر لکھا ہوا تھا اس میں کہ یہ تمام قرآن مرزا قادیانی پر دوبارہ نازل ہوا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ہر کوئی واقف ہے وہ پہلے روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے تھے کالم کا عنوان یہ ہوتا تھا سہر ہونے تک انہوں نے اپنے اس کالم میں لکھا تھا کہ جنرل محمد زیولحق نے افتیار سنبھالنے کے تین ماہ بعد سے ہی ایٹمی پروگرام کو اولین ترجیح دینا شروع کر دی تھی اور مہینہ میں کمزہ کم دو مرتبہ جنرل نکوی ان سے تفصیلی ملاقات کرتے تھے اور ان کی کامجابیوں کی رفتار کے بارے میں سنتے اور خوش ہوتے انیس سو ناسی کے وسط میں انیس سو ناسی کے وسط میں کچھ ہمارے دشمن ممالک کو ہمارے ایٹیوی پروگرام کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہو چکی تھی تو اس وقت گلام حساد خان صاحب کو بڑی بے فکری ہوئی اور وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سمان کی درامت پر پبندی سے ہمارا پروگرام بند ہو جائے اور پھر ڈاکٹر قدیر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنا ہوم ورک بہت اچھی طرح سے کیا ہے ہمیں کتی کسی قسم کی رکاوٹ یا تخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو وہ سن کر بہت خوش ہوئے صدر جولحق اور جناب غلام حساد خان صاحب کو پوری طرح یہ احساس تھا کہ ہمارے پروگرام پر ملک کی سلامتی اور مستقبل کا انسار ہے دس دسمبر انیس سو چراسی کو جب ڈاکٹر قدیر خان صاحب خط لے کر جنرل جولحق کے پاس گئے اور انہوں نے وہ خط پڑا تو انہوں نے ڈاکٹر قدیر صاحب کو اپنے گلے لگا لیا اور ان کی پشانی پر بوسہ دے دیا اور کہا ڈاکٹر صاحب اب اس ملک کا مستقبل محفوظ ہے ہمیں کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا خط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ حکم کریں گے تو ایک ہفتہ میں ایٹمی دماکہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سابزادہ یکوب خان کو یہ سخت حدیت کی ہوئی تھی کہ وہ ملک کے ایٹمی پروگرام پر کتی کسی سے بات نہ کریں اور صاف کہہ دیں کہ یہ بات آپ صدر زیالحق سے کریں ڈاکٹر عبدالقدیر کہتے ہیں کہ مرہوم بٹو نے یہ پروگرام میرے کہنے پر شروع کروایا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد اس پروگرام کو آگے صدر زیالحق اور غلام اسحاق نے بڑھایا اور انہوں نے مگر بھی دباؤ کو رد کر دیا امریکہ کے صدر ریگن کی کتاب میں یہ شائع ہے کہ یہاں تو جنرل زیالحق کو واقعی ایٹمی پروگرام کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا یا وہ اس قدر محبے وطن تھے کہ اس جیسا شخص انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا صدر زیالحق نے میڈیا یعنی پاکسن ٹیلیون پر خواتین انانسرز کو سرڈ ڈام کر خبریں پڑھنے کا حکم دیا ڈراموں میں ڈائلیک تک کا خیال رکھا جاتا تھا اور ان میں کوئی چیز مذہبی اور اخلاقی حوالے سے قابل اعتراض نہ پائی جاتی تھی صدر زیالحق کے اس اقدام پر موڈرن اور فنکار برادری آج تک ان سے نراز ہے مگر سچ یہی ہے کہ اس دور میں مغربی کلچر تیزی سے پاکسان میں پروان چڑھ رہا تھا اور ٹی وی فلموں میں اس کی خوب اکاسی ہو رہی تھی جس کے لئے زیالحق کو یہ اقدام کرنے پڑے صدر زیالحق کے دور میں حکومت نے کئی اسلامی قوانین نافذ کی ہے جن میں کیٹی، زنا، شراب پینہ، تہمت زنا وغیرہ شامل ہیں اور ان کے بارے میں سزاؤں کے متعلق حدود آرڈیرنس کا نفاذ بھی کیا گیا زکاة آرڈیرنس بھی انہوں نے نافذ کروایا وفاقی شہری عدالتیں اور قاضی عدالتیں انہوں نے قیم کی صدر زیالحق نے ایک دفعہ پریس کانفرنس بلائی اور یہ اعلان کر دیا کہ آج سے کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا اور اگلے دن ہی ملک بر کے عدالتی نظام نے شور مچ گیا قتل کے مقدمات میں چند وکلا نے ملزموں کی سزائی چیلنج کر دی کہ بریٹش لا جو ہمیں ورسے میں ملا قرآن و سنت کے خلاف ہے لہٰذا عمر قید ہو یا سزائی موت اس قانون کے تحت قبول نہیں کیونکہ چیف مارشل لا ایڈمسٹریٹر کے اعلان کے مطابق صورتحال بدل گئی ہے بینکوں والوں نے شور مچایا کہ ان سے کرزے لینے والوں نے فوراں درخواستیں دے دی ہیں کہ اسلام میں سود نہیں لازہ ہم واجہ الادا رقم تو دیں گے لیکن اس پر سود نہیں دیں گے شور اس قدر بڑھ گیا کہ سارا سسٹم رک گیا مجبوراں صدر صاحب نے قانونی ماہرین کے ساتھ مشورہ کیا اور اپنا بیان واپس لے لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری دنیا سے اسلامی سکالر کو بلانا چاہیے اور ان سے ڈسکس کرنی چاہیے اور اس کے بعد ہمیں قانون میں چھیڑ چھاڑ کرنی چاہیے اور تبدیلی کرنی چاہیے بلکہ اسے سیرے سے ہی اوور آلنگ کرنی چاہیے جماعت اسلامی کے بعد سینئر لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ اسلامی نظام کا مکمل اور جامعہ پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں اور جلد ہی زولہ صاحب کو پیش کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اگر بات کریں ان کی پرسنل آئیف کی تو انہوں نے بیگم شفقت زیا سے 1950 میں شادی کی اور ان میں سے ان کی پانچ اولادے ہیں جن میں تین بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں یعنی ان کے بیٹے محمد اجاز الحق جو کہ 1953 میں پیدا ہوئے اور اسی طرح دوسرے بیٹے ہیں انوار الحق جو کہ 1960 میں پیدا ہوئے اور ان کی بیٹی ہے زین جو 1972 میں پیدا ہوئی اور اسی طرح ان کی بیٹی ہیں پروتل این زیا اور تیسری بیٹی ان کی ہے ربین اس مرد مومن کی موت 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب C-130 تیارے کے ایک پرسرار حاصلے میں ہوئی اور نماز جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں پڑھائی گئی موت کے وقت آپ پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے پر فائز تھے اس تیارے میں ان کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف کمیٹی جنرل اکتر عبد الرحمان سمیت سینئر فوجی افسران سوار تھے جہاں تک کہ امریکی سفیر آنرڈ راوشیل اور امریکی جنرل ہربرٹ ویلیم بھی زیولہ کے ساتھ تیارے میں مجود تھے اور پلک جبتے ہی تمام راک کا ڈیر بن گئے 20 اگست 1988 کو جب شہید زیولہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس کو پاکستان ٹیلیویین نے لائیو کورج دی اور اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ انسانوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا اسلام آباد تھا اور یہ تاریخ میں پہلی ودفع ہوا تقریباً بارہ لاکھ سے زائد آشکان مرد وفا اس منظر میں شریک ہوئے اور ان کی زبان پر کلمہ شہادر درود اسلام کے نگمے تھے پوری اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ اور اتنی کثیر دعا مغفرت شاید ہی کسی اسلامی حکمران کو نصیب ہوئی ہو اسلامی دنیا کی ہر چھوٹی بڑی مسجد میں غائبانہ نماز جنازہ پڑی گئی آخر پر ہمیشہ دعا کریں کہ عزت اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ تافنا آمین جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ جو ہمارے لیجنڈ سیاستدان فنکار ادھاکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو سو مچ